اور جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ بچے تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں اب سوز کہ میں تمہیں رشتوں کو صرف وقت کی نہیں بلکہ سمجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے عزت کسی انسان کی نہیں ہوتی ہے بلکہ ضرورت کی ہوتی ہے ضرورت ختم تو عزت ختم الفاظ صرف چبتے ہیں لیکن خاموشیاں مار دیتی ہیں اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں یقین رکھئے نائی منزلیں آپ کی منتظر ہیں جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرور پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں لیکن آپ میرے جذبات تو سمجھئے تلخ حقائق میں رہتے ہوئے بھی حسین تصویدات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں اپنے آنسوں کو خود صاف کرنا سیکھیں لوگ صاف کرنے آئیں گے تو سودا کریں گے لوگوں کو لگتا ہے کہ محبت کا ناملنا عذیت ہے میں بتاؤں عذیت کیا ہوتی ہے کبھی رات کی تاریخی میں سجدے کرتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ آپ کا رب آپ سے نراز ہے وہ آج آپ کو ہمیشہ کی طرح آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا کیونکہ آپ سے جانے ان جانے میں کچھ ایسا ہو گیا جو آپ کے رب کو پسند نہیں کبھی یہ عذیت ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں باٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ تعالی ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آرش تک جاتی ہے محبت میں آپشنز نہیں ہوتے اگر منتخب کرنا ہے تو اول درجے پہ رکھنا ہے جسے چاہا جاتا ہے نا تب صرف اسے دیکھا جاتا ہے محبت میں درجہ اول رہتا ہے دوم سوم کو محبت نہیں کہتے اسے آپشنز کہتے ہیں جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے صرف مطلب ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب کیوں نکل گیا اور کیسے نکل گیا دھوکہ دینے کے ایک ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے تم بھول جاؤگے تمہیں تکلیفیں دینے والے بھول جاؤگے پر تمہارا اللہ کبھی نہیں بھولے گا اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا وہ محبت تو سب سے کرتا ہے مگر چنتا اسی ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا کچھ لوگوں کی عذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں تر کے تعلق نہیں آتا انہیں چھیننا نہیں آتا انہیں جیتنا نہیں آتا انہیں منافقت نہیں آتی بچھڑنے پر سبر نہیں آتا سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بلکل بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کے ذہن کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کی باتیں سنیے اگر آپ ان کے دل کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کے عمل دیکھئے محبت کرنا اور محبت کو نبھانا ہر کسی کے ذرف کی بات نہیں آنسو موتی کی طرح ہوتے ہیں جو آپ کی قدر نہیں کرتے اکثر ہم ان کے لیے یہ موتیاں کوا دیتے ہیں اور جو آپ کی قدر کرتے ہیں وہ آپ کو رونے نہیں دیتے رونے نہیں دیتے قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے وہ ماف کر دیتا ہے وہ تھام لیتا ہے وہ تو ترپتے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں مورتا عورت کے چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی ہم خود کو پیچھے کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے نفس کو کیسے کہت کرنا ہے جب آپ وسیعت نامہ لکھنے بیٹھو تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں اسی لیے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے زخیرہ کریے تنہائی کا سراب بھی آپ کو کیسے کیسے کرشپیں دکھاتا ہے جو مجود نہیں ہوتا وہ مجود ہوتا ہے جب انسان کو اندر سے کچھ کھا رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا یاد رکھیں کہ جہاں بھی آپ کا دل ہے وہاں آپ کو اپنا خزانہ مل جائے گا اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے یہ ضروری نہیں تجھ کو ہی نظر سے دیکھیں مرنے والے تیری تصویر پر مرتے ہیں جب انسان کے پیٹ میں بھوک ناچتی ہے تو پھر گناہ اور ثواب کا احساس ختم ہو جاتا ہے عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے تو وائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی اپنے جذبات تک کسی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی اگر کوئی عورت توجہ نہیں دیتی تو بس دو کام کر لو عورت تمہارے سامنے گھٹنے تیکنے پر مجبور ہو جائے گی نمبر ایک اسے توجہ دینا کم کر دو نمبر دو آلہ پوشاک پہنو اور آلہ مقام پیدا کرو لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہلی محبت نہیں بھولتی لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے عورت اتنی بھلکڑ ہے کہ اسے آگے کچھ اچھا نظر آ جائے تو پیچھے مڑ کر بھی کبھی نہیں دیکھتی عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ پیاری ڈبٹے میں ہی لگتی ہے جب کوئی لڑکا تمہاری لڑکی کے لیے رشتہ مانگے اور تم اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو اس سے شادی کر دو اور اس کی غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے تم اسے منع مت کرو جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت احساسات اور جذبات مت زائے کریں ہر چیز بدلتی ہے وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی دیر سے بدلے لیکن بدلتا ضرور ہے جب کوئی عورت مرد سے جسمانی تعلق بنانا چاہتی ہے تو وہ آپ کو جائز کاموں سے منع کرتی ہے جب کوئی عورت تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے تو وہ تمہیں یہ دو جسمانی اشارے دیتی ہے نمبر ایک تمہارے سامنے اتمنان اور خوشی ظاہر کرتی ہے نمبر دو بار بار گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے